ہندو وی عیسائی یہودی انگریز غیر مسلم تمام مذاہب جوڑے او دنیاوی تعلیم نو حاصل کردے نے لیکن اسلام دی تعلیم نو ترجیر نہیں دندے لیکن او نا نویں ایک پوائنٹے آکے ضرورت پہ جاندی ہے اسلام دی تعلیم نو حاصل کرن دی او ہے سائنس سائنس اسلام دی تعلیم تو بغیر چالی نہیں سکتی قرآن مجید اللہ رب العزت دی ایڈی وڈی کتاب کہ ہر سائنس دان نو ایڈی ضرورت پہن دی اور اج دنیا دی پہچان اگر ہوئی ہے تے اس قرآن تو ہی ہے اسمان دی پہچان ہوئی کہ اسمان کنے نے ساتھ کسے نو پتا سی قرآن نے دسیا زمین دیاں تیمہ کنیانے ساتھ کسے نو پتا سی قرآن نے دسیا جنت ستہ سمانہ دی اتے وے جہنم زمینہ دیاں ستہ تیمہ دے تھلے وے کتھوں پتا چلیا اسلام دی تعلیم چلی تو پتا چلتا ہے کہ صرف اس تعلیم دی ضرورت مسلمانہ نو ہی نہیں بلکہ کافرانو بھی ہے تے سب توں زیادہ فائدہ مند تے ضروری تے فرض کدے واسطے وے ساڑے مسلمانہ واسطے اسی تے یارو پھر مسلمانہ ساڑے لی تے بہت ضروری ہے کیونکہ اسی اپنی زندگی نو گزارنا ہے اسی اپنی زندگی نو اللہ اور اس دے رسول دے دسے گئے طریقے دے مطابق گزارنا ہے اس لیے ساڑے لیے زیادہ ضروری ہے تو میں ہن مختصر خطاب دے واسطے دعوت دیاں گا اپنے بھائی حافظ محمد عبدالعوف طبسم صاحب آپ پدری 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 کوئی نہیں جہے میں گیا ہاں بڑے وینگے چھے بیجے رستے نے تو میں دعوت دینا اپنے بھائی حافظ عبدالعوف طبسم صاحب کے آن اور اپنے خیالات اظہار فرما میرے بڑے ہی موسن بڑے ہی پیارے بھائی حضرت مولانا علامہ رانا محمد علیہ وسلم زہیر صاحب نے بڑا جاندار تشاندار خطاب فرمایا اور اس تو بعد میرے بڑے پیارے بھائی حضرت مولانا عبدالحمی صاحب نے بڑا پیارا خطاب فرمایا لیکن میں ایک چیز میں نوٹ کر رہا تھا بیٹھا کہ علماء خطاب فرما رہے ہیں تے اسی سو رہے ہیں کیوں بھی سوستی تھے نہیں جینا نے سوستی نہیں جڑی اب بارہ لیوٹھ کے تھے میرے کول آؤ ذرا اے برامدے جو سارے دوست درہ تھی آؤ نا میرے کول آگے درہ آجو یار کچھ نہیں کہندہ تا انشاءاللہ آجو آجو میرا پائی برامدے جو سارے بار اندر آؤ درہ پتا لگے کیڑے کیڑے پائی ان میں درہ بیکھا دی کیڑا میرا بیر نہیں آیا درہ اندھا پتا دیکھ رہا یہ گالو کی ہے پاجی آجو اتھا میرے کول آؤ آجو آجو تسی بھی کہ اندر آجو یار کیوں ڈار دے جو اندر آن تو کوئی بھی تو نقوش نہیں کہندہ انشاءاللہ آجو شاہ پاس سستی لاؤ تے محبت نظر آپ سلام دا جواب دیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہو ونستینہو ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزل ل فمن یذللہ فلا حادی ل ونشہدو اللہ لا الہ الا اللہ وحدہو وحدہو لا شریک ل واشہدو ان محمدن عبدہو ورسولو اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینک حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینک حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لوگ دم اللی سانی یاف کہو کولی رب زدنی علما اما بعد فاؤز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرک ووزانا انکا بزرک اللذی انکا زہرک ورفانا لکا ذکرک صدق اللہ العظیم پیارے دوستو اللہ احکم الحاکمین دی رحمت دے نال اور میرے انہ بزرگان دی کوشش دے نال اللہ نے سانو آج ایک دفعہ پھر سال بعد اپنے کاردے اندر سیرت مصطفیٰ دے موضوع تے اللہ احکم الحاکمین دا قرآن نبی مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان سنن دی توفیق اتا فرمائیے تے دعا کرو اللہ سانو سارے انو سن سنا کے عمل دی توفیق اتا فرمائے جس طرح کے میرے پیارے بھائی فرمارے ایسان کے بعد عمل دیئے علم ہوئے تے پھر عمل بھی ہوئے گا تے جس بات دا پتہ ہی نہیں دیو دیتے عمل کی کرانگے تو سیرت میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دا ایک ایک لمح ایک ایک سیکنڈ ساڑے واسطے نمونہ ہے کیونکہ قرآن نے کہا فرمایا لَقَدْ قَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حسنہ کہ لوگوں میں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ قربان جامعہ پھر آسمان دارہ فرمان دا ہے کہ جلے زندگی میرے محبوب دے طریقے دے مطابق گزار کے آئیں گا تے پھر میرے کلو انعامات دی بارش ہوئے گی ایسے انعامات اللہ انعام سارے آخرت میں ملنگے فرمایا نہیں زندگی میرے محبوب دے دسے طریقے دے مطابق گزاری قرآن نو پڑھ گئے دی تعلیم حاصل کر کے عمل عیدتیں کر کے آئیں طریقہ مصطفادہ پنائیں زندگی بسر کر دا جائیں انعامات تے نو ایسے زندگی سے شروع کر دیا کیوں بھی انعامات مل دے انسان اللہ دے نبی دی زندگی دے اپنی زندگی گزارے ایسے انعامات جنا دی اگر تفصیل اندر جائیے وقت تھوڑا ہے میں بس ایک دو بات آخر کر کے بات ختم کروں گا ٹائم میرے کل جنا سے نزدیک پہنچ گیا تو میرے بھائیو بات اصل دستندہ مقصد ہے کہ آمینہ دلال علیہ السلام جس طرح اللہ حق کا ملحاکمین نے ساڑھے مقدر اندر تمام انبیادی لسٹے بچو پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پوری دنیا دعا اللہ دعا بنا کے بھیجیا ساڑھے ہیں ایک خوش نصیبی ہے اسی بڑے خوش نصیب لوگا کہ اللہ نے ساڑھے حصے دے اندر آمینہ دلال جیسا پیغمبر نے بتا فرمایا یہ تھوڑی خوش نصیبی اوہ میرے بھائیو اوہ کتنے بدبخت لوگ جنا نے میرے محبوب پیغمبر دادیدار بھی کیتا آمینہ دلال نو دیکھیا بھی میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے بیٹھ کے قرآن سنیا بھی لیکن عمل نہ کرسکے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھ سکے میرے پیغمبر دے اسلام نہ لیا سکے دین اسلام نو قبول نہ کرسکے پھر اپنی زندگی نوی سے ترائی ضائع دے بیکار گزار دیا ہویا آخر جہنم رواصل ہو گئے تے وہ بھی بڑے خوش نصیب لوگ کہ جنا نو کیا جاندہ سی اے مارے جائے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب آکے بہن دے جی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ساڑھے نال گال کرنی ہے ساڑھے نال بات کرنی ہے سانو کو گال دسنی ہے تے پھر کی کرنا ہے اے ناظرہ مارے مارے انہوں ساڑھے گال اٹھا دیا کرو تے پھر اسی چودری لوگ تیری گال سننے چاہلنے ہیں اللہ اکبر اللہ جس لئے بات ہوئی آسمان والے رب نے گل چنگی نہ لگی آن کیا سونے ہیں اے گل اللہ نو گوارہ نہیں اے جیدے مارے تیرے گل بیٹھے نے راب نو اے پسند نے اے چودری پسند نہیں انہوں دے دل اندر آکڑے مگروری انہاں پرستی ہے آج جیدی آکڑے مگروری انہاں پرستی ساڑھے دلاندھر بھی آگئی کہو کہ نہیں جی ساڑھے دلاندھر نہیں آئی میرے بھائیو اگر ساڑھے دلاندھر اے آکڑا مگروری نہ آئی ہوئی پیارے پیغمبر تعالی محبت پیارے پیغمبر تھا پیار پیارے پیغمبر دی الفت پیارے پیغمبر دی چاہت اگر ہے تو میرے بھائیوں اے مسجد پر ہی ہوں دی اتھے جگہ نہ مل دی اتھے جگہ خالی نظر جڑی آ رہی ہے دی وجہ یہ ہے کہ ساڑھے دل آن در آ کر دی مغروری آ گئی دین نکل گیا پیارے آقا دی محبت ختم ہو گئی توگے نہیں تھی پیارے آقا دی سنو پیار ہی بڑھا ہے ایمان نہ لے کہ گالہ دسو بات ختم کرا جن دین پیار ہوئے اندھی گالہ مننی چاہی دیئے گا نہیں مننی چاہی دیئے نا ذرا ایمان نہ دسو انہیں ساتھی بیٹھے جڑے دور نہیں جاندے آجتہ ہی موازنہ کر لئیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑے ہے اس تو بعد تیرے دیکھے کیڑا ایسا عمل پرد کیتا گیا کہ جی دے تو بغیر گزارا ہی نہیں تو کیڑا عملے پلا نماز انہیں ساتھی بیٹھے کنے ہوں تکر پانچ نمازہ پوریاں پڑیاں نے چاند بندے لب بن گئے کیوں بھئی اینا میچو یہ لنے ہیں باقی بار بے کھانگی اینا میچو یہ اگر بے کھی آجائے تک چاند بندے ہوں گے اگر آتھ کھڑے کلامانا تک چاندے آتھ کھڑے ہوں گے پانچ نمازہ پوریاں الحمدللہ جب پڑیاں او بیرو ایک پاسے پیار دا دعویٰ ایک پاسے محبت دا دعویٰ کسی آمینہ دے لال دے آشق ہاں آشق رسیول ہاں محبے رسول ہاں اور دوجہ پاسے دی بات منن واسطے تیار نہیں ہائے افسوس کیڑی محبت کیڑی چاہت تیرے دل اندر کہج میرے محبوب دی بات منن واسطے تو تیار ہی نہیں اے بھائی محبت نہیں محبت ہوئے تو پھر میرے محبوب پیغمبر دیاں کھانو ٹھنڈک پہنچائے ایدرو آزان دی آواز آئے اللہ اکبر ایدرو تیرے رونگٹے کھڑے ہو جانو ہی آل السلام دی آواز آئے تیری دور مسجد دی درم لگ جائے ہی آل الفلا دی آواز تیرے کن اندر پہنچے تیرا قدم مسجد دی اندر ہوئے تو پھر ہے محبت پھر ہے پیار پھر ہے چاہت پھر ہے علفت اگر ایک ام نہیں تو پھر میرے بھائیو علفت چاہت نہیں میں ان زیادہ ٹیم نہیں توڑا لینا چاہتا کیونکہ فضیلہ تو شیخ ساڑھے آئیت محسس مہمان حضرت مولانا کاری سبغت اللہ احسن صاحب الحمدللہ تشریف لیا چکے نے تو میں چاہاں گا کہ انہ دا خطاب جڑے شروع ہوئے وقت زیادہ توڑا نہ لیا جائے اللہ کو لئے دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ